اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستوں دیکھو یوٹیوب اس ٹیم سے پلیپ فارم نہیں رہا کیونکہ یار دو فیمس روزٹرز جو ہیں یوٹیوب پر ایک پاکستان سے ایک انڈیا سے انڈیا سے کیری مناٹی اور پاکستان سے خجلی فیملی کا رزا سمو دونوں کے چینل دونوں کے چینل ہیک ہو چکے ہیں ابھی مجھے یہ نیوز دیکھنے کو ملی تھی کہ دونوں کے چینل ہیک ہو چکے ہیں رزا سمو نے اپنی سٹوری بھی لگائی ہے انسٹاگرام پر سٹوری بھی اس نے لگائی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ابھی میرا چینل ہیک ہو چکا ہے فلی ہیک ہو چکا ہے اور اس پر پتہ نہیں کس کس قسم کے ایڈ آ رہے ہیں کچھ بیٹکوین وغیرہ کے ایڈ آ رہے ہیں کچھ اس کو پتہ نہیں چل رہا کچھ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا اینڈیا میں کیری مناٹی کا چینل ہیک ہو چکا ہے فلی کیری مناٹی کا تو ریکاور ہو گیا میں نے ابھی بھی چیک کہ ریکاور اس کا ہو گیا لیکن رزا سمو کے جس سیاں جاؤ گے جو اس کا چینل خجلی فریملی اس پہ جو ہے مطلب بلکل حیک ہو چکا ہے کوئی کونٹنٹ وغیرہ نہیں ہے اتنا ہی نہیں رضا سمو کہ دونوں چینل حیک ہو چکے ہیں ایک خجلی فیملی ویلوگ والا اور ایک خجلی فیملی جو وائنز وغیرہ ہے جس پہ روستنگ وغیرہ کرتا ہے وہ دونوں چینل جو ہیں بلکل حیک ہو چکے ہیں مطلب ایسا کیسے ہوا کیوں ہوا اور آگے چل کے میں آپ کو ساری چیزیں بتانے والا ہوں ویڈیو کو چلتے چاہتے ہیں لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا بینہ ڈیمیچ کے چلے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تیار سب سے پہلے پوائنٹ کی بات پہ آتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے یہ ہوتا یوں ہے آپ کو بہت سے اسی ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گے یوٹیوب پہ مطلب کہ جیسے کسی کی بھی آپ ویڈیو اٹھا لو اس پہ سے آپ اگر سمپلی سرچ کرو گے نا کہ زیادہ تر چینل ہیک کیوں ہو رہے وہ ہو رہے ہیں ایمیل کے درو ایمیل مطلب ایسے ہے کہ اب یہ دیکھو آپ کا چینل گرو کرنے سٹارٹ ہو گیا ہے چالیس ہزار پچاس ہزار یا لاکھ ڈیڈ لاکھ دو لاکھ جتنے بھی آپ کے سبسکرائبر ہیں نا تو یہ سارے اس سم جو ایک پل میں اڑ سکتے ہیں یا اتنے سبسکرائبر والے ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں اب چلو سیدھا پوائنٹ کی بات پہ آتے ہیں یہ ہوتا کیسے وہ سمپلی آپ کو میل کریں گے آپ نے بہت سے ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن میں آپ کو سمجھانے والا ہوں ایک دم کریکٹ جو زیادہ تر لوگ آپ کو ٹوٹریلز میں بتاتے ہیں وہی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو سپونسرشپ کے لیے میل کرتے ہیں اور وہ ایسا میل ہوتا ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ فیک ہے یا یہ مطلب فروڈ بغیرہ ہو سکتا ہے وہ ایسے طریقے سے لکھتے ہیں نام اپنی کمپنی کا اپنا نام یہ وہ ساری چیز ہیں آپ کو بولتے ہی ہیں کہ بھائی یہ ہماری چیز ہے یہ ہمارا سوفٹ ایر ہے یا یہ کوئی چیز ہے آپ اس کا کچھ ہلکا فرقصہ پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ یا ایک دو منٹ کا ریویو کر دو اس کے ہم آپ کو سو دو سو ہزار پندرہ سو ڈالرز دیں گے ٹھیک ہے آپ کے مند میں لالا چاہے گا جس کو پتا ہے وہ تو سمجھ جائے گا جس کو نہیں پتا تو اس کو میں بتاتا چلوں کہ میل جو ان کے ہوتی ہے وہ الگ قسم کے ہوتی ہے جو بزنس میل ہوتی ہے وہ تھوڑی الگ قسم کے ہوتی ہے وہ ایسے جی میل وغیرہ کے طریقے سے نہیں ہوتی ان کی ایک الگ قسم کی میل ہوتی ہے تو اس سے آپ کو میل کرتے ہیں تو چلو اس کے علاوہ یہ بات تو ہو گئی اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کیسے آپ کا چینل ہیک کا ہو سکتا ہے مطلب ایک میل کے تھروں آپ جب ان کو ریپلائے دونے کے بعد ان کا جو ہے وہ سارا آپ کا ایکسس وغیرہ ایسے بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا پہنٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی سوفٹیر نمہ ایک چیز سینڈ کریں گے جو آپ اس کو آپ اپنے پیسی میں انسٹرول کر دو تو جیسے آپ انسٹرول کرو گے تو سب سے پہلے آپ کو جو انٹی وائرس ہوگا اس کو ریموو کر دے گا یا وہ وارننگ دے گا یہ وائرس نمہ اس کو انسٹرول نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہوگا کہ جیسے آپ پیسوں کی لالچ میں جیسے آپ اس کو انسٹرول کر دو گے تو وہ ایک وائرس نمہ آپ کے کمپیوٹر کا جو بھی سارا ڈیٹا ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس لے جاتا ہے وہ آسانی سے آپ کا چینل کر سکتے ہیں یہ کہ جو میل وغیرہ آتی ہیں ان سے پورا مطلب بندہ کونٹیکٹ پہلی بات تو ایسے سے نہیں کرے اگر کر رہا ہے تو پورا اس کو تسلیح ایسا ہو کہ بھائی یہ بندے فروڈ نہیں ہیں اگر آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو الگ سے لیپٹاپ پیسی وغیرہ الگ سے رکھنا چاہیے جس پہ آپ کا کسی بھی چیز کا ایکسس وغیرہ نہ ہو نہ آپ کی جی میل آئیڈی نہ کوئی چیز بس ایسا رف یوز کے لئے ہو جس میں آپ یہ سوپریر وغیرہ کر کے ان کا کام کر دو پہلے تو میں بولتا ہوں ان فروڈ لوگوں کا کام نہیں کرنا چاہیے 1.33 ملین سبسکرائبرز رضا سمو کے جو چینل ایک خوچی فیملی والا وہ ہیک ہو چکا ہے اس کے لئے اس کا جو سیکنڈ چینل تھا اس پہ بھی آئی تنگ دو لاکھ مطلب ایسا ہی سبسکرائبر تھے وہ بھی ہیک ہو چکا ہے دونوں اس کو چینل ہیک ہو چکے ہیں ایک مطلب اس کی محنت تھی سالوں کی محنت تھی اب ایک بات ایسے لے لو کہ دیکھو لوگوں کے گھر چلتے ہیں اب دیکھو رضا سمو کا لازمی وہ کام دھندہ کرتا ہے وہ میں نہیں جانتا اب یہ ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہے کہ یوٹیوب اس کا کیریئر بن چکا ہے اگر یوٹیوب ادھر ادھر ہوا ہے یا اس کا چینل بھی تھوڑا ادھر ادھر ہوا تو اسے سمجھے اس کا گھر میں جو ایک ٹائم کا بھی وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ سے دینے والے درب کی ذاتے پر وہ جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا یوٹیوب جو ہے نا تو یہ ہے کہ دعا کرو اس کا چینل ریکاور ہو جائے کیری منہٹی کا تو ہو گیا انشاءاللہ 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 رضا سمجھو بھائی آپ کا بھی چینل انشاءاللہ ریکاور ہو جائے گا تو یار فلال کی ویڈیو میں اتنا ہی سوچا کہ آپ سے شیئر کرتا چلو جو ایمیلز بغیرہ ہیں ان کا ریپلائی پہلی بات تو دیا نہیں کرو لالش میں آکے ٹھیکن اگر آپ کو پتا ہے اگر آپ کنفرم کی فروڈ بغیرہ نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہو سپنسرشپ کون چھوڑتا ہے میں مانتا ہوں پر یہ ہے کہ اپنے چینل کا بچاؤ رکھیں آپ خود ہی اس کے سیکیورٹی آپ خود ہی کریں اور یہ ہے کہ ڈبل سٹیپ سیکیورٹی اس نے لازمی جیمیل آئی ڈی کی رکھیں تو فلال کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستوں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اس کے علاوہ میرے چینل کو بھی سبسکریک بار دیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے اور اگر میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو برین ڈبل سٹی چلی ویڈیو یہی انڈ کرتے ہیں اللہ حافظ